بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں جمہوری حکومت کا پہلا سالانہ بیش بجٹ پیش کرتے ہوئے اللہ رحمان الرحیم کا شکر گزار ہوں وزیر عاظم عمران تھان کی قیادت میں ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے تحریک انصاف نئی سوچ نئی کمیٹمنٹ اور ایک نیا پاکستان لائی ہے بائیس سال کی جدو جہد اور پاکستان کی لوگوں کی مرضی آج ہمیں یہاں لائی ہے اب وقت ہے لوگوں کی زندگی بدلنے کا عوامی عہدوں سے کرپشن ختم کرنے کا عداروں میں میرٹ لانے کا معیشت کو مضبوط کرنے کا اور جو لوگ بھلا دیئے گئے ان پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو آگے لانے کا وقت ہے انیس سو سنتالیس میں ہمارے بڑوں نے اقبال کے خواب کو حقیقت دی اور پاکستان بنایا انیس سو تہتر میں ہم پھر ایک ساتھ مل گئے اور اس ملک کا آئین بنا اب ہم سب اس ملک اور اس کے آئین کے محافظ ہیں جناب سپیکر آئیے اس حکومت کے منتخب ہونے کے وقت پائی جانے والی معاشی صورتحال کو یاد کریں تاکہ پتا چلے کہ اگر ہم ایک مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو آخر یہ کیوں ہوا یہ ایک مالی بہران کے دہانے پر پر کھڑی ہوئی معیشت تھی مجھے کچھ حقائق بتانے کی اجازت دیجئے پاکستان کا مجموعی کرزہ اور ادائیگیاں تقریباً اکتیس ہزار ارب روپے تھیں ان میں سے قریباً ستانوے ارب ڈالر بیرونی کرزہ جات اور ادائیگیاں تھیں بہت سے کمرشل کرزے زیادہ سود پر لیے گئے گزشتہ دو سال کے دوران سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز اٹھارہ ارب ڈالر سے گرتے گرتے صرف دس ارب ڈالر سے بھی کم پر رہ گئے عالمی سطح پر پاکستان کے جاری خاتوں کا خسارہ جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتی ہیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر بیس ارب ڈالر جبکہ تجارتی خسارہ بتیس ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا یعنی اضافے کی شرع صفر تھی حکومت کے محصولات اور اخراجات کا فرق یعنی مالیاتی خسارہ دو ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے کی خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا اتنا بڑا خسارہ الیکشن کے سال میں مالیاتی بدنظمی کی وجہ سے ہوا بجلی کے نظام کا گردشی کرزہ بارہ سو ارب روپے تک پہنچ گیا تھا اور اٹھتیس ارب روپے مہانہ کی شڑا سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جنابی سپیکر معیشت کی وہ صورتحال جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی وہ میں بیان کر رہا تھا کہ بجلی کے نظام کا گردشی کرزہ بارہ سو ارب روپے تک پہنچ گیا تھا اور اٹھتیس ارب روپے مہانہ کی شراست بار رہا تھا سرکاری اداروں کی کارکردگی تینہ سو ارب روپے کے مجموعی قسارے سے ظاہر تھی پاکستانی روپے کی قدر بلند رکھنے کے لیے اربوں ڈالر جھوک دیے گئے اس مہنگی حکمت عملی سے ایکسپورٹس کو نقصان پہنچا امپورٹس کو سبسڈی ملی اور معیشت کو نقصان ہوا اسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا اور یوں دسمبر دو ہزار سترہ میں روپے گرنے لگا اور ترقی کا زور ٹوٹ گیا چیزوں کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا اور افرات زہر یعنی انفلیشن 6 فیصد کو چھو رہی تھی جناب سپیکر حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مناسب اقدامات سے صورتحال کو کابو ملاتی ہم نے فوری خطرات سے نمٹنے اور معاشی استحقام کے لیے اقدامات کیے جن میں سے چند میں یہاں پیش کرتا ہوں امپورٹ ڈیوٹی میں اضافے سے جولائے سے اپریل تک کے دوران امپورٹس 49 ارب ڈالر سے کم ہو کر 45 ارب ڈالر تک آگئی اور تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر کم ہوا وزیراعظم کے سمندر پاک پاکستانیوں کو اعتماد دلانے سے ریمٹنسز میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا 38 ارب روپے مہانہ کے حساب سے بڑھنے والے بجلی کے گردشی کرزے میں 12 ارب روپے کی مہانہ کمی آئی اور یہ اس کو 38 ارب سے 26 ارب پلایا گیا چین سعودی ارب اور متحدہ ارب امارات سے 9.2 ارب ڈالر کی امداد ملی میں اس امداد پر دوست ممالک کا شکر گزار ہوں ایکسپورٹس میں اضافہ لانے کے لیے حکومت نے یہ اقدامات کیے سنتی اور برامدی شعبے کو ریائیتی نرخوں پر بجلی اور گیس کی فراہمی کم سود پر کرزوں کی فراہمی خام مال پر آئید امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کے ذریعے مجموعی طور پر 10 ارب روپے کی ریائیت ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے وزیراعظم کے پروگرام میں 3 سال تک توسی چین سے 313 اشیاں کی ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کا موہدہ ان اقدامات کی بدولت موجودہ سال میں برامدات کے حجم میں اضافہ ہوا ہے نٹویر کی برامد کے حجم میں 16 فیصد بیڈویر میں 10 فیصد ریڈی میٹ گارمنٹس میں 29 فیصد پھلوں اور سبزیوں میں 11 فیصد اور 18 فیصد جبکہ باسمتی چاول کی مقدار میں 22 فیصد اضافہ ہوا آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کے پروگرام کا موہدہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے بورٹ کی منظوری کے بعد اس موہدے پر عمل درامت شروع ہو جائے گا جس کے یہ فوائد ہوئیں گے اس پروگرام میں ہونے کی وجہ سے ہمیں انتہائی کم سود پر 2 سے 3 ارب ڈالر کی اضافی انداد بھی میسر آئے گی مالیاتی نظم و ضبط اور بنیادی اصلاحات کے لیے حکومت کی سنجید کی نظر آئے گی جس سے عالمی سرمایہ کا اعتماد حاصل ہوگا معیشت کو استقام حاصل ہوگا اور پائدار ترقی کی راہ ہموار ہوئے گی سعودی عرب سے فوری ادائیگی کے بغیر تین اشاریہ دو ارب ڈالر سالانہ کا تیل امپورٹ کرنے کی سہولت حاصل کی گئی تاکہ عالمی کرنسی کے زخائر پر دباؤ کم ہو اس کے علاوہ حکومت نے اسلامی ترقیاتی بینک سے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی فوری ادائیگی کے بغیر تیل امپورٹ کرنے کی سہولت چالو کر دی ہے ان اقدامات کی بدولت اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں سات ارب ڈالر کی کمی آئے گی اور اگلے سال انشاءاللہ مزید ساڑھے چھے ارب ڈالر کی کمی آئے گی بیرونی استقام کے علاوہ حکومت نے بعض دیگر اقدامات بھی کیے میں ان میں سے چند اقدامات پر روشنی ڈالوں گا اسے